ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم غیب آسی کے بچوں کلاس روم غیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعصحابی کا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ وعصحابی کا یا نور اللہ پیارے بچوں اور کرسمندی چینل کے ناظرین ہم آپ کو ہمارے پرگیام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اپنے دیگر سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیرت سناتا ہوں اللہ کے پیارے نبی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھو کیا فرمایا کسرت سے درود پاک پڑھو کہ یہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کیلئے مغفرت ہے سبحان اللہ کچھ مردی چینل کے ناظرین بھی یہاں موجود بچے بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک تو پڑھیں ہی پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ سوئے نہیں اس سے پہلے کہ ہم درود پاک پڑھ لیں ایک عادت بنا لیں کو ایک ٹائم باندھ لیں کہ اس ٹائم پر ہم تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں پھر آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ اس درود پاک کو بڑھائیں تین سو تیرہ مرتبہ سے چار سو بارہ مرتبہ کر لیں پانچ سو بارہ مرتبہ کر لیں پانچ سو چھبیس مرتبہ کر لیں انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی اب چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن ایک نالج قرآن ایک نالج میں ہم سنتے ہیں ایک صورت کے بارے میں چلتے ہیں بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کس صورت کے بارے میں ہم جانیں گے اچھا کرس مندی چینل کے ناظرین جو ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہو سگے تو کوپی پینسل نکال لیں اور جو جو باتیں ہم سنیں ان کو نوٹ کریں اور یہ بہت انفرمیٹیو باتیں ہوتی ہیں اور یاد کرنے والی ہوتی ہیں قرآن پاک کے بارے میں ہوتی ہیں اب بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کس صورت کے بارے میں ہم جانیں گے ویسے تو قرآن پاک میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ ون ہنڈیڈین فورٹین صورتیں ہیں ہر صورت کا مختلف نام ہے مگر ایک ایسی صورت ہے جو ہمارے پیارے نبی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے تو چلتے ہیں آج اچھ صورت کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کون سی صورت ہے اور وہ کون سے پارے میں ہے صورت محمد کے بارے میں جانیں گے بچو یہ صورت قرآن پاک کے چھبیس وے پارے میں ہے کون سے پارے میں ہے چھبیس وے پارے میں ہے اس صورت کا نام محمد اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس صورت کی دوسری آیت میں محمد کا ذکر خیر ہوئے اسی وجہ سے اس صورت کا نام محمد رکھا گیا ہے کیا نام رکھا گیا ہے محمد جی تو پیارے بچوں آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے کونسی صورت کے بارے میں جانا صورہ محمد یہ صورت قرآن پاک کے کونسے بارے میں موجود ہے قرآن پاک کے 26 بارے میں موجود ہے تو یہ بتائیں کہ اس صورت کی کونسی آیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے دوسری جی قرآن پاک کی اس صورت کی دوسری آیت میں اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور ہو سگئے تو اس کو نوٹ بھی کر لیں اور اسے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے اب نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں ناس سنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں حسین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین کونسی ناشریف آج ہمارے لے لے کر آئے ہیں آج آپ کو میرا لسنات کا بہت ہی پیارا گلام سناؤں گا مرحبا مقدر پھر آج مسکر آیا ہے مرحبا مرحبا مقدر پھر آج مسکر آیا ہے تو تیار ہیں سب بچے؟ نات پاک سنیں گے اور جوم جوم کر سنیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے جیو سنبا سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ مرحبا مقدر پھر آج مسکر آیا ہے مرحبا مقدر پھر آج مسکر آیا ہے آج مسکرائی آگئے آج مسکرائی آگئے مجھے مدینے میں شاغہ نے بنایا گئے مجھے مدینے میں شاغہ نے بنایا گئے مجھے مدینے میں شاغہ نے بنایا گئے خوب مسجد نبوی خوب مسجد نبوی خوب مسجد نبوی خوب مسجد نبوی کیسا نور چھایا گئے کیسا نور چھایا گئے کیسا نور چھایا گئے کیسا نور چھایا گئے ملگ بہب کے در پہ آج مسکرائی آگئے حق نے کر دیا مالک تم کو سب خزانوں کا حق نے کر دیا مالک تم کو سب خزانوں کا حق نے کر دیا مالک تم کو سب خزانوں کا مالک تم نے کی پلایا گئے تم نے کی پلایا گئے تم نے کی پلایا گئے تم نے کی کھلایا گئے تم نے کی پلایا گئے تم نے کی کھلایا گئے تم نے کی کھلایا گئے ملگ بہب کے اندر پہ آج مسکرائی آگئے آپ کی کرم سے یہ دھوم گئے گیا مطمئے آپ کی کرم سے یہ دھوم گئے گیا مطمئے آپ کی کرم سے یہ آپ کی کرم سے یہ دھوم گئے گیا مطمئے آپ کی کرم سے یہ آپ کی قرآن سے یہ بھوپ گئے قیامت میں دیکھو دیکھو آلتا رب کتنا خوش خوش آیا ہے اے حباب مقدر پھی آج مسکر آیا ہے ماشاءاللہ مرحبا مقدر پھر آج مسکر آیا ہے پھر مجھے مدینہ میں شاہ نے بھلایا ہے بہتی پیارا کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی اس کلام میں یوز ہوا شاہ کون بتائے گا کہ اس کلام میں جو شاہ یوز ہوا شاہ استعمال ہوا اس سے کیا مراد ہے ماشاءاللہ حسین بھائی کو بھی معلوم ہے اور یہ ہمارے مدینہ نے یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں دونوں بھی بتا دیں آپ بھی بتائیں پہلے آپ بتائیں بادشاہ شاہ سے مراد بادشاہ ہے اور یہاں شاہ سے کیا مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی یہاں شاہ سے مراد ہے ہمارے پیارے نبی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مراد ہے اچھا یہاں ایک ورڈ یوز ہوا حسین سب کے ہاتھ اٹھ گئے ماشاءاللہ جی آپ بتائیں خوبصورت خوبصورت حسین کا مطلب کیا ہے خوبصورت ایک ورڈ یوز ہوا یہاں پر حق حق سے کیا مراد ہے جی حسین بے اللہ پاک جی حق سے مراد اللہ پاک کی ذات ہے حق سے مراد یہاں پر کس کی ذات ہے اللہ پاک کی اللہ پاک کی اچھا ایک ورڈ یوز ہوا یہاں پر تیبہ تیبہ کس کس کو بتا ہے وہ جی آپ بتائیں مدینہ منورہ مدینہ منورہ تیبہ سے مراد مدینہ منورہ تو یہ تو ہمارا سیگمنٹ ناس شریف ناس شریف بھی ہم نے سنی جوم جوم کر سنی اور اس کے مشکل ورڈز کے معنی بھی سنیں اب چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق آج کا سبق جی تو پیارے بچوں آج کا سبق میں ہم جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے اس کا نام ہے اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دو اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دو کون سی کتاب موجود ہے ہمارے پاس اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دو اور اس کتاب کا پیج نمبر 24 پڑھیں گے پیج نمبر 24 اس کا پیج نمبر 24 نکال لیں پیج نمبر 24 کا جو ٹوپک ہے وہ ہے ایمانیات و اقائد ایمانیات و اقائد ایمانیات و اقائد جی ایمانیات و اقائد اس کا کوئشن نمبر 1 آپ رید کریں گے مندی چنل کے ناظرین کس مندی چنل کے ناظرین جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں ہو سکے تو اپنے پاس موجود کتابیں بھی نکال لیں کتاب نہیں ہے تو کوئی کلم لے لیں کوئی نوٹ پیڈ لے لیں اس پر یہ باتیں نوٹ کریں بہت انفرمیٹیب باتیں ہوتی ہیں اسے نوٹ بھی کریں اور اسے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں جی پرس کوشن سوال نمبر 1 کیا اللہ عزوجل کا کوئی شریک ہے؟ کیا اللہ عزوجل کا کوئی شریک ہے؟ جی جواب جی نہیں اللہ عزوجل اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ پاک اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں جی کوشن نمبر 2 سوال نمبر 2 سوال نمبر دو جی جواب سوال نمبر تین تمام جہان والوں کو کس نے بنایا؟ جی جواب جواب اللہ عز و جل نے تمام جہان والوں کو بنایا؟ اللہ پاک نے تمام جہان والوں کو بنایا؟ سب کو پالنے والا کون ہیں؟ سب کو پالنے والا کون ہیں؟ جی اللہ عز و جل سب کو پالنے والا ہے؟ جی Love سب کو پالنے والا ہے یہ تھا پیارے بچوں آج کا سبق جس میں ہم نے مختلف کسٹنز ریڈ کیے جس کے آنسرس بھی ریڈ کیے بہت بنیادی باتیں تھی عقائد کے حوالے سے باتیں تھی عقائد کے بارے میں باتیں تھی اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف اور نیکس سیگمنٹ کی طرف چلنے سے پہلے ہم اپنا مدنی مقصد دور آتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ جی تو اب نیکس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے دعا کیا نام ہے دعا اس سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کونسی دعا یاد کریں گے جی تو پیارے بچوں ہم میں سے ہر کوئی تقریبا ہر کوئی آئینہ ضرور دیکھتا ہے دیکھتے نہیں دیکھتے جی اس کو دیکھتے ہیں آئینے میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا اسلام ہمیں آئینہ دیکھتے وقت کی دعا بھی سکھاتا ہے کہ جب بھی ہم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا دعا پڑھیں آئینہ دیکھیں تو کیا دعا پڑھیں وہ دعا آج ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے اللہم 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 انتا انتا حسنتا حسنتا حلقی خلقی پہسین 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 خلقی جو دعا ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ بھی ہم سن لیتے ہیں اس کا ترجمہ ہے اے اللہ پاک تو نے میری صورت تو اچھی بنائی ہے میری صیرت یعنی کریکٹر کو بھی یا اللہ اچھا کر دے اس دعا کی میننگ کیا ہے کہ یا اللہ تو نے میری صورت تو اچھی بنائی ہے میری شکل تو اچھی بنائی ہے میری صیرت کو بھی کریکٹر کو بھی اچھا کر دے ہم آئینے میں کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو تو اپنے آپ کو دیکھ کے ہم اللہ پاک سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک اللہ پاک کا سب سے پہلے شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک تُو نے میری صورت تو بہت اچھی بنائی ہے اب میری صیرت یعنی کریکٹر کو بھی اچھا کر دیں تو کتنی اچھی دعا ہے تو جب بھی ہم آئینہ دیکھیں اسے پڑھ لیا کریں ہم نے کوشش کی اس دعا کو یاد کرنے کی جب بھی کوئی چیز آپ یاد کریں اس کو یاد رکھنے کا بہت ہی اچھا فارمولا بتا ہے کیا ہے اس چیز کو استعمال میں لے کر آجائے آپ چاہتے ہیں کہ کھانے کی دعا آپ کو یاد ہو جائے آئینہ دیکھنے کی جو دعا آپ نے یاد کی یہ آپ کو یاد ہو جائے آپ چاہتے ہیں ان کے یاد ہو جائے اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ اس کو روٹین میں لے کر آجائیں جب بھی آئینہ دیکھیں یہ دعا پڑھیں جب بھی آئینہ دیکھیں یہ دعا پڑھیں شروع میں تھوڑی تھوڑی یاد آئے گی پوری یاد نہیں آئے گی دوبارہ دیکھ لیں کہیں سے پھر پڑھیں تو یہ عادت بنا لیں گے دعا دیکھ کر جب بھی آئینہ دیکھیں دعا پڑھیں تو انشاءاللہ یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے گی جی پیارے بچوں اسے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی صورت کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جو ہمارے کپڑے ہیں جو ہمارا ظاہر ہے اس پر اگر کوئی خرابی لگ جاتی ہے تو یہ ہم نے آئینے میں دیکھ کے درست کر لی مگر جو ہمارے اندر کی خرابیاں ہیں جیسے جھوٹ بولنا یہ خرابی ہے وائدہ خلافی کرنا یہ خرابی ہے غیبت کرنا یہ خرابی ہے یہ جو اندر کی خرابیاں ہیں اس کو دیکھنا اور اسے دور کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں جس طرح ہم اپنے ظاہر کو سوارتے ہیں اپنے ظاہر کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئینے کے سامنے آکے اپنے آپ کو سوارنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے باطن کو بھی سوارنے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی اپنی بری بری عادتوں کو نوٹ کرنا چاہیے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے چلیں جو آج ہم نے دعا پڑی تھی جو آج دعا ہم نے سنی یاد کرنے کی کوشش کری اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو گئی ہے تو وہ بھی سنا دیں اس سے اچھا پریکٹس میں آ جائیں گے جسی کو یاد ہوئی ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں شاید کسی کو یاد ہو جائے پھر ان سے سنیں گے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلو کی جسی کو یاد ہوئی کوشش کریں جتنی یاد ہوئی سنانے کی اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلو کی جی good آپ سنانے کی کوشش کریں گے اللہم انت حسنت خلو کی پہلے آئے گا خلقی خلقی فحسن خلو کی جی good آپ سنانے کی کوشش کریں اللہم انت حسنت خلقی فحسنت خلو کی good اچھی کوشش ہے تو یہ ہم نے یاد کرنے کی کوشش کی میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس دعا کو اپنی روٹین میں لے کے ہیں جب بھی آئینہ دیکھیں کوشش کریں کہ جب بھی آئینہ دیکھیں یہ دعا پڑھ لیا کریں اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آسانی ہو تو آئینے پر یہ دعا لکھ کر لگا لیں چھوٹی سی اوپر چپکا لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ آئینہ دیکھیں گے تو آپ کو یاد آیا جائے گا کہ مجھے یہ دعا پڑھنی ہے اور شروع آپ کو دیکھ کے پڑھیں گے پھر جب روٹین میں آ جائے گا دیکھ کے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے تو یہ دعا بھی آپ کو یاد ہو جائے گی اب چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف اور نیکس سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے ہم نعرے لگاتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات تو بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس دو ٹیمیں ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک طرف دو بچے ہیں اور دوسری طرف دو بچے ہیں تو ہم نے دو ٹیمیں بنا لی ہیں اس ٹیم کا نام ہے ٹیم مکی اور دوسری ٹیم مدنی جی ٹیم مکی اور ٹیم مدنی ٹیم مکی میں سے ایک ایک بچہ آئے گا اور ہمارے پاس جو اس باول میں پرچیاں موجود ہیں پرچی میں سے جو سوال ہے ٹیم مکی والے ٹیم مدنی سے کریں گے اور ٹیم مدنی والے ٹیم مکی سے کریں گے دیکھتے ہیں کون ترس جواب دیتا ہے جی تو آجائیں دیکھیں کیا سوال ہے ٹیم مدنی کے لیے دنیا کا سب سے افضل قبرستان کس شہر میں ہے دنیا کا سب سے افضل قبرستان کس شہر میں مدینہ منورہ میں ہے مدینہ منورہ میں کیا ان کا جواب درست ہے درست ہے ان کا جواب درست ہے زور سے کہے ان کا جواب درست ہے ان کا جواب درست ہے جب بھی کوئی جواب درست دے تو ہمیں حمد کی نیت سے سبحان اللہ کہنا چاہئے کیا کہنا چاہئے سبحان اللہ اس سے حمد کی نیت بھی کرنی چاہئے اور جس نے جواب دیا ہے اس کی دل جوئی کے لئے بھی تو کہیں گے ایک مرتبہ زور سے سبحان اللہ دنیا کا سب سے عفضل قبرستان یہ مدینہ منورہ میں ہے اور اس کا نام ہے جنت البقی جی اس کا نام ہے جنت البقی اور ہم سب عاشقان رسول کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جنت البقی میں مدفن ملے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو ہو سگے وہ مدینہ پاک میں مرے کہ جو مدینہ پاک میں ہوگا اس کی شفاعت میں خود کروں گا جب قیامت کے دن محشر برپا ہوگا لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر آ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے اپنی قبر سے بتائے کون نکلے گا اللہ کے آخری نبی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے نکلیں گے اور ان کے ساتھ ان کے دو وزیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے اس کے بعد جنت البقی والے اٹھیں گے تو ہمیں بھی ہم سب بچوں کو یہ تمنا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہمارا جب انتقال ہو تو مدینہ پاک میں ہو اور ہماری قبر جنت البقی میں ہو جی نیکٹ بچے آپ آئیں اور ٹیم مدینی سے سوال کریں دیکھیں آپ کیا سوال کرتے ہیں ٹیم مدینی سے جی تو ٹیم مدینی تیار ہے جواب دینے کے لئے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار کس شہر میں ہے بغداد شریف میں ہے بغداد شریف میں ہے ان کا جواب ان کا جواب بالکل درست ہے ان کا جواب بالکل درست ہے جب بھی کوئی درست جواب دے تو کیا کہتے ہیں سبحان اللہ جی سباک اللہ اب ٹیم مدینی کے بچے آئیں گے اور ٹیم مکی سے سوال کریں گے سوال نکالیں گے اور ٹیم مکی سے کریں گے فیضان سنت کتاب کس نے لکھی ہے جی فیضان سنت کتاب کس نے لکھی ہے فیضان سنت کے مصنف کون ہیں جی بتائیں الیاس خادری جی الیاس خادری یعنی ہمارے امیر سنت دامت برکاتب العالیہ نے فیضان سنت جیسی مایا ناس کتاب لکھی ہے اور یہ ہمیں اور امت مسلمہ کو ایک عظیم تحفہ دیا انہوں نے لکھی ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک جنت میں ایک درخ لگا دیتا ہے تو ہمیں اس لالچ کے ساتھ زور سے سبحان اللہ کہنا چاہئے کہ ہم سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں درخ لگ جائے گا ایک درخ لگا دیا جائے گا آج ہے بتائیں ربی العاخر میں کس مشہور بزرگ کا عرص آتا ہے جی ان کا سوال ہے بتائیں ربی العاخر میں کس مشہور بزرگ کا عرص آتا ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ ان کا جواب ان کا جواب درست ہے جی تو پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ بچوں کے سوالات بچوں کے سوالات میں بچوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کیے اور یہ انفرومیٹیو سوالات تھے اس سے ہمیں معلومات بھی حاصل ہوئی بعض بچوں کو وہ سوالات کے جوابات معلوم تھے بعض کو نہیں معلوم تھے مگر یہ کہ ان سوالات سے بچوں کو انفرومیشن حاصل ہوئی کٹس مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کیا بتا ان کو معلوم ہو کیا بتا ان میں سے بچے ایسے بھی ہوں جن کو سوالات معلوم نہ ہو جی تو پیارے بچوں اس طرح کی معلومات آپ کو ہمارے پروگرام میں ملے گی ہمارا پروگرام ایوری ٹیوزڈے این تھرزڈے ساڑھے چار بجے آتا ہے اگر ہمارے پروگرام آپ سے مس ہو گیا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے یوٹیوب پر کٹس مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس میں پلی لیس بنی ہوئی الگ الگ پروگرام موجود ہیں یہاں جا کے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کلاس روم یہ مل جائے گا اور یہاں پر جا کے آپ ہمارے سارے ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں وہاں جائیں اور ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اچھا پروگرام کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کریں اس کو شیئر کرنا یہ نیکی کی دعوت پھیلانے میں شامل ہوگا اور اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا جن بچوں نے کرچ مندی چینل کا پیج سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب بھی کریں اسے شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ہم اپنا مدنی مقصد دوراتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کش مدنی چینل ہمارا مدنی چینل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم غیب بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا